موسیقی موسیقی میڈیکل سٹورز، گریانہ اور دودھ دہیواروں کو کام کی اجازت ہوگی موسیقی ایسو پیس کا جتنا خیال مساجد میں رکھا گیا شاید ہی کسی دوسری جگہ رکھا گیا ہو وفاقی وزیر مذہبی امور نورالحقادری کا پشاور میں خطاب مزید کہا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کرونا کے باعث مساجد بند نہیں ہوئی علماء سے رہنمائی لینے اور مشاورت سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے موسیقی چیز سستہ نہیں ہے، ہر چیز مہنگی ہے، کچن چلانا بہت مشکل ہو گیا قومت سے یہ اپیل ہے کہ وہ چیزوں کو سستہ کریں خاص کر عبید کے موقع ہر چیز ضرورت ہے اور غریبوں کے لیے تو بہت ہی مشکل ہے کوئی ریٹ لسٹ نہیں ہے جس کا جو منمانی آتا ہے وہ کرتا ہے کوئی تیوار وغیرہ آتے ہیں نا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریٹ بجائیس کے کم کرنے کے زیادہ آئی ہو جاتے ہیں عید الازحہ قریب آتے ہی ہر چیز مہنگی، شہری سبزیوں کے ریٹ سن کر حیران ادرک چار سو پچاس روپے، لہسن تین سو، لیمو ایک سو پچاس، ٹیماتر ایک سو بیس روپے کلو میں فروغ سبز مرچ ایک سو ساٹھ روپے، پیاس پچاس روپے اور آلو اسٹی سے سو روپے تک بکنے لگا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کا ناجائز منافع خوروں اور زخیران دوزوں کے خلاف سخت کا روائی کا حکم شہواز شریف کی ذریع صدارت لاہور موڈل ٹاؤن میں نون لیگ کا اجلاس عید کے بعد شیڈیول اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس پر مشاورت اے پی سی کے مقام، ایجنڈے اور رابطوں کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا امکان اجلاس میں نیب قوانین میں ترمیم کی تجاویز سمیت مجموعی ملکی سیاسی صورتحال پر غار ہوگا عوام کے اپنے گھر کا خواب اب پورا ہو سکے گا تاریخ میں پہلی مرتبہ نیا پاکستان ہاؤزنگ کا بڑا تعمیراتی منصوبہ شروع کیا گیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات سینٹر شبلی فراس کا ٹوئیٹ مزید کہا کہ تعمیراتی شعبے کو مراعات سے معیشت کا پہیہ تیز اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے چیرمن سیپیک اتھارٹی نے گوادر بندرگاہ، فش ہاربر اور ساحلی علاقے کی ویڈیو ٹوئیٹ کر دی کہتے ہیں گوادر بندرگاہ اور ساحلی علاقے میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے گوادر عالمی شہر اور کسر الجوہتی بندرگاہ بننے کے لیے مکمل تیار ہے شہر میں ترقیاتی سرگرمیاں بھی تیز تر ہو رہی ہیں پی ٹی آئے سندھ کا فضل الرحمان کے بھائی کی بطور دی سی سینٹرل تایناتی پر عدالت جانے کا اعلان حلیم عدل شیخ نے کہا زیاؤر رحمان کو ڈیل کے ٹوکن کے طور پر ڈی سی سینٹرل لگایا گیا ہم جالی دو میسائل بھولنے والے نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن نے ایکشن نہ لیا تو عدالت جائیں گے کے پی حکومت سے مولانا کے بھائی کو واپس لینے کی اپی بلدیائے عزمہ کراچی کے بدعنوان افسرام نے لاکھوں روپر رشوت کے عوض سندھ حکومت کے احکامات کو نظر انداز کر دیا پابندی کے باوجود مبینہ طور پر رشوت لے کر بچت بازار لگانے کی اجازت دے دی سعودی عرب کے مختلف شہروں سے آزمین حج مکہ مکرمہ پہنچنے لگے خجاج اکرام منار عبانگی سے قبل مکہ مکرمہ میں آٹھ زل حج تک قارنٹینہ میں رہیں گے وزارت حج عمرہ کی ہدایت پر آزمین کے استقبال کے موقع پر احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل در آمد ڈربی شاہر میں پاکستانی سکوٹ کے چار روزہ پریکٹس میچ کا تیسرا روز پی سی بی وائٹ کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری تین وکٹو پر ایک سو آٹھ رن سے اننگز آگے بڑھائی دوسرے روز بارش کے باعث صرف ساتھ اوورس کا کھیل ہی ممکن ہو سکا یہ معمولی کمیہ نہیں ہے لہٰذا ڈیکلائن تو ہو رہا ہے پاکستان میں اور تمام تخمینوں قومی سطح پہ بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی جو انٹرنیشنل اداروں نے یہ تخمینیں لگائے تھے کہ پاکستان کب اپنی پیک دیکھے گا اور کب اس کا کرب جو ہے وہ فلیٹن ہوگا اور کب کیسز میں کمی شروع ہوگی وہ تمام اندازے دھرے کے دھرے رہ گئے اور پاکستان میں اللہ کے فضل سے تقریباً ان اندازوں سے ایک ماہ بیشتر ہم نے پیک بھی دیکھی مٹ جون کے اندر اور اب اس کے اندر بتدریج کمی ہو رہی ہے لیکن ناظرین میں آج آپ کے ساتھ اس کی مزید تفصیل ڈسکس نہیں کرنا چاہتا انشاءاللہ عید کے بعد اس کے اوپر تفصیل سے آپ کے ساتھ ایک پورا آپ کو بریفنگ دیں گے کہ کیسے یہ کمی ہوئی کیا کیا اس کی جہتے ہیں کہاں کہاں کمی ہوئی وغیرہ وغیرہ آج میرا مقصد آپ کے سامنے آنے کا بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ہمارے پاکستان میں آنے والے دنوں اور ہفتوں میں دو بہت بڑے چیلنج درپیش ہوں گے ایک تو عید الادھا اور اس کے بعد محرم میں آج آپ کے سامنے خاص طور پہ عید کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے دو باتیں سمجھنے کی ہیں جی پہلی یہ کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیسز کے اندر کمی ہو گئی اور جو پوزیٹیوٹی ہے اس کے اندر کمی ہو گئی تو دوسرے ممالک کا تجربہ اگر ہم سامنے رکھیں اور اس سے اگر سیکھنا چاہیں تو ہم بسہولت یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کے اندر بھی ممکن ہے کہ کیسز میں دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائیں اور کیونکہ اس طرح کا پیٹرن جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں بھی دیکھا گیا ہے سپین، ایران، امریکہ اور بہت سارے دوسرے یورپین ممالک ان کے تجربات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک دفعہ جب وبا اپنے اروج پہ پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد کیسز میں کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوبارہ سپائک بھی آ سکتی ہے اور دوبارہ بھی ریسرجنس ہو سکتی ہے ایک تو یہ وجہ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلی عید کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ کیونکہ اس موقع پہ گہمہ گہمی بہت بڑھ جاتی ہے لوگوں کا میل ملاب بہت بڑھ جاتا ہے خریداریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں سفر بہت زیادہ کیے جاتے ہیں تو اس جو ہیومن انٹریکشن یا جو لوگوں کا آپس میں ملنے ملانے میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کی یہ وجہ بن جاتی ہے بیماری کے پھیلاو میں تیزی کا سبب بن جاتی ہے تو یہ دونوں وجوہات جو ہیں یہ بہت اہم ہیں اور ان کو ہم ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کر سکتے یہ آنے والی عید جو کہ اب سے تقریباً چھ دن کے بعد ہے ایک ایسا ہی موقع ہے کہ جس کو ہمیں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ انتہائی سمجھ بوجھ کے ساتھ اپنے فیصلے کرنے ہیں اور اس موقع کو گزارنا ہے میں عید کے حوالے سے خاص طور پہ آپ کے سامنے چار چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی عید کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے اس عید پہ ہم نے بہت پہلے سے تیاری شروع کی تمام علماء سے ہم نے اس کے اوپر مشاورت کی ہماری جو مذہبی امور کی منسٹری ہے جو منسٹر صاحب ہیں جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں میں خود ایک کمیٹی بنی اس کا حصہ بنے اور بہت سوچ بچار کے بعد مشوروں کے بعد صدر مملکت خود اس میں شامل ہوئے اور ہم نے بہت تفصیلی جس قدر تفصیلی ممکن ہے وہ ایس اوپیز بنائے ہیں موسیقی